اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے جی جی تائر صاحب جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کیا بنانے لگے آج تائر صاحب جی کچن میں کچھ بنانے لگے ہیں کوئی ریسپی وغیرہ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں کی کیا بنائیں گے جی بتائیں تائر کیا بنائیں گے جی اپنا ملائی تکا تو اب بھی شروع کرتے ہیں اس کو پر جی بتائیں بسم اللہ کرتے ہیں پہلے یہ جی میں نے اپنا تقریباً پانچ سو سے سات سو گرام چکن لے لیا تھا اس کو میں نے نمک اور سرکہ لگا کے اچھے طرح دو کے تکی ہے تاکہ جو نے اس کی سمیل جو ختم ہو جائے تو یہ ہم نے باہل میں ڈال دیا تو یہ آپ نے کیسی کی ہوئی ہیں بوٹیاں ذرا دکھا دیں یہ جی اس طرح یہ تھائی پیسز ہم نے لیے تھے اور اس سائز کی جو ہے نا ہم نے ایک ایک تھائی پیس کی راؤنڈ آباوٹ چارچر بوٹیاں بنا لیئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ فرسٹ آف آل تو یہ ہو گیا مطلب کہ اگر بریس سے بنائیں گے تو اچھا نہیں رہے گا جی بریس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوسی نہیں ہوگا یہ جو تھائی کی بوٹی ہوتی ہے یا لیک پیس یہ ذرا جوسی ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی چیسٹ سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے تو اس میں اب آپ کیا میرینیشن کریں گے کیا کریں گے اس کے میرینیشن کرتے ہیں تو بسم اللہ رخمان ورحیم تو پہلے تو ہم ڈالیں گے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ کتنا ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے جی کیونکہ جس کونٹوٹی سے ہم ہر پس گوشت ہے اسی حساب سے ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب اس کے بعد جائیں گے ریڈ چیلی ٹھیک ہے یہ آپ کتنی ڈالیں گے ہافٹی سپون ریڈ چیلی جائے گی جی اس میں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے ملائی تکہ میں آپ ریڈ چیلی کیوں ڈال رہے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا جو نا وہ مٹھا کم ہو جائے گا اس سے یہ دہی اور ملائی کی وجہ سے ذرا مٹھا ساتی ہے تو یہ ریڈ چیلی کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ اور زیادہ انہانس کرے گا یہ مطلب کریم اور وہ ڈالیں گے دہی تو اس سے سپائسز مطلب کم ہو جائیں گے لیکن جب ریڈ چیلی اس میں ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کو مزید ٹیسٹ دے گی اچھا اچھا جی اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے زیرا کھٹا ہوا پیسا ہوا اچھا پیسا ہوا زیرا ہے جی یہ بھی ایک تقریباً ون ٹی سپون آپ نے ڈال ہے جی بلکل ون ٹی سپون یہ ڈال دیا ہے اس میں پیسا ہوا ثابت دھنیا سکھا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس سے یہ آپ کتنا ڈالیں گے یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون پانیڈا ہاف ٹی سپون تھا شاید ہے ہاں رونڈ باوٹ اتنا ہی تھا بلک پیپر بھی رونڈ باوٹ ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے یہ بلک پیپر پاودر آپ نے ڈال ہے جی بلک پاودر ڈال ہے بلک پیپر پاودر اچھا جی اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک ڈس بے زائی کا آپ کتنا ڈال رہے ہیں یہ تقریباً ڈال ہے ٹی سپون ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ کیا ڈالیں گے اس میں اب جائے گا جی لیمن جوس اچھا یہ آپ نے کتنا ڈال ہے ٹی سپون ہے یہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں گرین چلی پیسٹ جائے گا جو کہ ہم نے آرڈی بنا کے فریج میں رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو فریج سے نکال لیتے ہیں فریزر سے فریزر سے اچھا ہاف ٹی سپون جتنا اس کو ڈالیں گے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے باقی اس سے درہ آپ نے دوبارہ فریزر میں رکھ لیں آپ بھی اپنے گھر میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو گرین چلی زرہ مارکیٹ میں سستی اویلیبل ہوں تو آپ اس کا پیسٹ بنا کے فریج میں سیپ کر لیں اور گئے بگئے وقت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے لیں اچھا زبردست تو یہ میلٹ ہو جائے گا ابھی جی ابھی جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے سارا کو اور کچھ ٹائم کیلئے رکھیں گے آجے مسالے جو ہیں وہ بوٹیوں کے اندر ذرا رچ بس جائیں تو اس کے بعد پھر تقریباً آدھے گھنٹے کا ہم اس کو دیں گے ٹائم آدھے گھنٹے گھنٹے کا اس کے بعد جو ہے میلٹ ہو جائے گا تو ابھی آپ اس کی مکسنگ کریں گے جی ابھی ہم اس کی اچھی طرح جو ہے مکسنگ کریں گے اچھا جی یہ اس میں مسالوں کی مکسنگ ہو گئی ہے تو آپ جو دہی اور کریم ہیں وہ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس میں شامل کریں گے اچھا ابھی آپ اس کو مطلب رکھیں گے اس کو فیلال جو ہے انہیں مسالے لگا کے چھوڑ دینا ہے تاکہ مرچوں کا اور ساری چیزوں کا بیچ میں ٹیسٹ بوٹیوں میں چلا جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس میں دہی اور کریم آدھے گھنٹے کے بعد ڈالیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے ہم چھوڑیں گے تو یہ ہماری مرنیشن کو آدھے گھنٹہ ہو گئے تقریباً تو اب جو ہے اس میں ہم نے وان ٹیبل سپون کریم ایڈ کرنی ہے اگر مزید کریم کی ضرورت ہوئی تو بات میں دوبارے ایڈ کیا جا سکتا ہے دہی آپ کھلا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ ڈیبے والا جوز کر رہا ہوں اب ہم اس کو چمت کے ساتھ ہی مکس کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں کریم کی ضرورت مزید پڑی تو تھوڑی سی کریم مزید ایڈ کر لیں گے اس کو اچھا سا میرینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور اپنے گھر پہ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مزید بھی آپ کے ساتھ اپنی میرے سپیز شیئر کرتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا ون ٹی سپون ملائی میں نے اور ایڈ کی ہے اس میں جی اس کو راؤنڈ باؤٹ ایک گھنٹے کے لیے ہم دوبارہ چھوڑ دیں گے اچھا تو یہ جو ہے اس کی میرینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی یہ گھنٹے کے لیے ہم نے ان کو چھوڑ دی ہے ڈھک کے تو اس کے بعد ان کو جو ہے کوئلوں کے اوپر سیٹ لیں گے اچھا جی یہ ہم نے سیکھنے لیں گے ان کو ہم نے اچھی طرح واش کر لی ہے اور ہماری جو میرینیشن ہے اس کو بھی یہ گھنٹہ ہو گئے تو اب یہ باقی جو پراسس ہے ان کا وہ مہا کر کے دکھائیں گی آپ کو آپ نہیں لگائیں گے سیکھوں پہ نہیں نہیں آپ کو ذرا لگائیں گے جی مہا یہ ذرا بوٹیاں آپ سیکھوں پہ لگائیں ایسے لگائیں گے کہ بوٹی جو ہے پوری کی پوری سیکھ کے اوپر سٹے کریں سٹے بھی کریں اور وہ جو ہے گھومیں بھی نہیں اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سیکھیں لگاتے ہیں تو وہ کوئلوں کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ سیکھوں کے اوپر بوٹیاں جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتی ہیں جیسے بچے جھولے لیتے ہیں ایسے بوٹیاں بھی جھولے لے رہی ہوتی ہیں تو یہ میں نے اس لئے ان کو دیا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا صحیح ذرا پروپر رے میں لگائیں گی تاکہ یہ بوٹیاں جو ہے نا سیکھوں کے اوپر موو نہ کریں اچھا یہ چار چر بوٹیاں ہم لگائیں گے ایک ایک سیکھ پر اس طریقے سے دیکھیں اچھا جی سیکھیں ساری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو کوئلوں پر سیکھیں گے تو اس کے لئے ہم چلتے ہیں باہر یہ جی ہماری سیکھیں اور آئل جو ہم نے اوپر سے لگانا ہے سارا سسٹم ریڈی کر کے ہم نے رکھا ہے اور آج ہے جی چودویں کا چاند آپ دیکھ سکتے ہیں فول مون یہ جی دیکھیں کوئلے زبردست قسم کے دہکے ہیں تو اب سیکھیں اس کے اوپر رکھتے جائیں گے ہی سیکھیں گے سیکھیں گے باشتے ہیں دیکھیں گے شکریہ اسی پارکنگ ایک سائٹ سے اب ہم ان کو ٹرن کریں گے یہ جی ہماری سیکھیں ساری اب ریڈیو ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو پلیٹ میں نکالیں گے یہ جی طائر صاحب نے ملائی تکہ بنایا ہے بہت زبردست یہ جی میرا ہاتھیار کیا ہوا ملائی تکہ جگنن آپ کو پسند آئے گا میں بھی اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسا بنایا جی اندائی مزدار اور ٹیسٹی ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بھی پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت قیار رکھئے گا اللہ حافظ